بسم اللہ ازیان محترم اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروادگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی وہ چیز ہے جس کو انسان کی پوری زندگی کا حصہ اور جز یا پارٹ ہونا چاہیے اگر انسان کی زندگی کے کسی بھی لمحے میں تقوی اس سے جدہ ہو گیا تو یہ وہ زندگی ہے جو خدا کی ناپسند زندگی اور خدا کی زندگی خدا کی ناپسند ہو خب زندگی تو خدا کی دی ہوئی ہے نا انسان کے پاس جو بھی آزا اور جوارے جو بھی پارٹس ہیں وہ سب خدا کے دی ہوئے تو یہ خدا کی ہی دی ہوئی زندگی اگر اس کو ہم خدا کی ناپسند بنا دیں تو پھر اس سے بڑا ظلم اپنے ذات اور اپنے نفس پہ کیا ہو سکتا ہے لہذا انسان کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے جس خدا نے ہم کو یہ زندگی دی جس خدا نے ہم کو یہ ہاتھ پیر دیئے وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہم اس کو بنا لیں اور اسی کا نام تقوی ہے تقوی کوئی بہت بڑی مسئیبہ تو کوئی بہت بڑا مشکل مرحلہ نہیں ہے کہ انسان بڑی کوششیں کریں بہت نارمل سی چیز ہے نارمل زندگی ہے جو انسان کے لیے خدا بند مطال نے بنائی ہے اور جو قوانین انسان کے لیے خدا بند مطال نے بھیجے ہیں اسی کا نام تقوی ہے کوئی الگ سے بہت بڑے پہاڑ کا نام تقوی نہیں یہ اور بات ہے کہ انسان جب تقوی کو اختیار کر لیتا ہے تو خود انسان پہاڑ جیسا قوی ہو جاتا ہے یہ تقوی کی قوت جو انسان کو قوی بنا دیو ہے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ کلام کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حلم کو علم سے ملائی ہوئے ہوتے ہیں متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو حلم کو علم سے ملائی ہوتے ہیں ایک چیز ہے حلم اور ایک چیز ہے علم جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے اور جس کے پاس حلم ہوتا ہے اس کو حلیم کہا جاتا ہے حلیم یعنی صاحب علم حلم جس کے پاس حلم کے معنی ہے برداشت کرنے کے انسان اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر لے اس کو حلیم یعنی برداشت کرنے والا حلیم وہ نہیں کھانے والا ہے جلدی ذہن میں آئے گا حلیم یعنی برداشت کرنے والا مشکلات کو برداشت کرنے والا مسئیبتوں کو برداشت کرنے والا خلاف اصول چیزیں اگر موقع محل تو خلاف اصول چیزیں برداشت نہیں کی جاتی ہیں لیکن چونکہ انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہوتا ہے تو اپنے مرحلے اور اپنی پروگرامنگ جو اسلام کی پروگرامنگ اس کے حساب سے ان چیزوں کو برداشت کر لے اس کو حلیم کہا جاتا ہے ان چیزوں پر صبر کر لے اس کو حلیم کہا جاتا ہے مولا کہتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کے ہاں علم اور حلم دونوں ساتھ ہوتا ہے کیا مطلب کہ پہلی چیز تو علم ہونی چاہیے تقویر کے لیے علم ضروری ہے کیونکہ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان غلطی کر سکتا علم تو اہم ہے یہ جتنا علم حاصل کر سکتا علم کو حلم سے ملائے رکھنے کا تقاضی یہی ہے کہ جن دو چیزوں کو ملانا ہے کم سا ہم اپاس ہونی تو چاہیے جب نہیں ہوگی تو کیسے ملائیں گے اپنے نفس میں ملانا ہے تصال سے پہلی چیز ان کے پاس علم ہونا چاہیے علم آنے کے بعد اگر حلم نہ ہو تو بہت سارے مسائل و مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں لہذا علم کے لیے حلم کی ضرورت ہے یعنی انسان کو برداست کی صلاحیت و مادہ پیدا کرنا چاہیے دو وجہ ہیں حلیم ہونے کے لیے اور دو اہم چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان کو علم کے ساتھ حلم ہونا چاہیے پہلی چیز علم کے ساتھ حلم ہونا چاہیے اگر انسان کے پاس خود علم ہے اور سامنے والا جاہل اگر یہ حلیم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے سے ایسی بات کرے کہ جو بجائے اس کے کی بات کو اس تک پہنچائے اور بات کو بگاڑ دے یعنی کسی کی تبلیغ کرنا ہو کسی کے لیے بات پہنچانا ہو کسی کے لیے میسج پہنچانا ہو کسی کو چار باتیں بیان کرنا ہو تو بیسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کسی سے بھی انکہ دے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ڈاٹ لے بعض اوقات ہوتا ہے کہ خلاف علم چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن حلم کی بنیات پہ برداشت کیا جاتا ہے آج دیکھیں آپ کتنے حالات بدل لیں آج چھوٹے چھوٹے سڑک چھاپ لوگ کبھی آیت اللہ سستانی کو برابالہ کہتے ہیں کبھی آیت اللہ خامنائی کو برابالہ کہتے ہیں کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں عالم سے پوچھے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ یہ سڑک چھاپ انسان اتنے بڑے آیت اللہ کو ایسی جسارت و گستاخی تڑپ جاتا ہے لیکن کیا ہر جگہ جھگڑا کرے گا نہیں معلوم یہ نادان ہے جاہل لہذا حلم سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں یہ لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے کبھی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں کبھی مسائل کے خلاف بولتے ہیں کبھی احکام کے خلاف بولتے ہیں یہاں پہ حلم کام آتا ہے آج سو فیشن ہو گیا ہے جیسے انسان کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی آگے دین کے مسلم بول دیتا ہے فنہ غلط ہے فنہ غلط ہے فنہ غلط ہے فنہ غلط ہے جانتے ہی آپ کیا ہیں جو سب غلط ہو گئے ہاں وہ ڈائریکٹ کوئی تکلف نہیں کوئی دور ریایت نہیں اپنے اوپے ذرا بھی شک نہیں ہے پورا یقین ہے کہ ہم تو اگدم پرفیکٹ ہیں ہنڈر پرسنٹ سامنے والا غلط کھڑا کھڑا اگدم غلط میٹر اگر چلتا ہے یہ غلط وہ غلط ایسے کہہ دیا وہ غلط اس نے یہ کہہ دیا وہ غلط وہ کہہ دیا وہ غلط اور ڈاٹ دینا چاہیے بھگا دینا چاہیے تمہاری اوقات کیا ہے جو تم سب کو کہہ دو غلط ہے اس کے باوجود اگر انسان اس سے بات کر لے تو یہ حلم ہوتا ہے جو بات کرنے پر آمادہ کرتا ورنہ کسی بھی دنیا میں جائیے آپ کسی ڈاکٹر کے ڈسپنسری میں جائیے کہہ جی غلط ہو تم دیکھئے رکے گا آپ کو ایک نٹ کے لیے دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیے جو بھی اس فیلڈ کا ماہر ہے اور جا کے آپ اس طرح کی اس لہجے کی بات کیجئے ایک سیکنڈ کے لیے کوئی برداشت نہیں کرے گا یہ مظلومیت صرف اور صرف دین اسلام میں ہے جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو اتنی برداشت کرنا پڑتا ہے اسی کا نام روحانیت ہے یہ حلم کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایک علت حلم کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ جاہلوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے یہ حلم ہوتا ہے جو جاہلوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ برداشت نہیں کر پاتا ہے برداشت کی قوت سے بہت ہوتی ہیں چیزیں بہت سی چیزیں جو آپ کو دیکھنے میں نارمل لگتی ہیں لیکن چونکہ اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں لہٰذا ہر آدمی دیکھ کے برداشت نہیں کرتا اس کو لیکن چونکہ عام پبلک کو نہیں معلوم لہٰذا وہ کر رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ غلط ہیں بھی ان لوگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ حلم کی بہت سخت ثقوت ہے ایک تو پہلے مرالے میں حلم کی ضرورت کہاں ہوئی کہ اگر انسان کے پاس علم ہے تو جاہلوں سے یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے اس سے بات کرنے کے لئے اس سے رابطہ رکھنے کے لئے حلم کی ضرورت ہے دوسری جگہ ہے کہ جہاں پہ حلم کی ضرورت ہے وہاں پہ انسان کے پاس خود کی جہالت کے لئے اس کو حلم کی ضرورت ہے وہ کیسے آج دیکھا گیا نا کسی کو دو حرف معلوم ہو گیا اس دو حرف کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے لے لیتا کیوں اس لئے کہ یہ دو حرف اس کے پاس ہے اس دو حرف کے برابر کا حلم نہیں ہے اس کے پاس ایک انسان کے پاس مثلا دس گرام علم آ گیا اس نے فوراً اس انسان پہ اتراز کر دیا اس کے پاس مثلا ایک ٹن علم ہے بنوانے مثال علم ظاہر طولہ نہیں جا سکتا صرف سمجھانے کے لئے یہ دس گرام والے نے فوراً ایک ٹن والے پہ اتراز کر دیا کیوں اس لیے کہ اس دس گرام والے کے پاس دس گرام جو علم آگیا ہے اس کے مقابلے میں ایک گرام بھی حلم نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے پاس جو علم ہے یہ علم بہت ناقص ہے بہت تھوڑا سا ہے اس علم کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں خود ہم لوگوں کی زندگی سے آپ پوچھئے ہم لوگوں جب پڑھا جب پہلے سال پڑھا تو بہت کچھ تھا دوسرے سال پڑھا تو اور نگاہ بدلی تیسرے سال پڑھا تو اور نظر بدلی جتنا آگے بڑھتے گئے نظریات بدلتے گئے اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت کیا سمجھ میں آتا تھا اور اب کیا حالات بدل گئے اس لیے کہ انسان دو لفظ پڑھ کے فیصلے نہیں لے سکتا ہے سبر کرنا چاہیے حلم کرنا چاہیے آج یہ جو چھوٹے چھوٹے نادان ہیں بڑے ہی سندھ میں بہت بڑے ہوں ہو سکتا ہے عمر میں بڑے ہوں ہو سکتا ہے مال و دولت میں بڑے ہوں اسلام میں وہ سب میار نہیں ہے یہ میار دوسروں کا یہ دوسروں نے کہا تھا کہ علی خلیفہ نہیں بن سکتے فلان خلیفہ بنیں گے اس لئے کہ علی کے امدکہ میں فلان کی زیادہ ہے یہ ہمارا میار نہیں ہے یہ اغیار کا فلان کے پاس دولت زیادہ ہے یہ ہمارا میار نہیں ہے یہ اغیار کا میار ہے یہ ہمارا میار صرف علم و تقویہ تو یہ جو بیچارے چھوٹے چھوٹے ہیں اور جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چھوٹے مو بڑھانے والا اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو دو حرف کا علم بلکہ بعض اوقات علم نہیں ہوتا علم کی کاپی ہوتی ہے یہ آگیا ہے اس کے برابر کا حلم ان کے پاس نہیں اگر یہ حلم ہوگا تو یہ حلم ان کو خاموش رہنے پر مجبور کرے گا کہ دیکھو آگے کا مرحلہ کیا چونکہ حلم نہیں ہے لہٰذا یہ آگے کے مرحلے پر جا بھی نہیں پاتے ہیں حلم ہوگا تو ان کو ٹرانسفر کرے گا آگے کے مرحلے پر پھر آگے دیکھیں گے پرداش کر کے پھر آگے دیکھیں گے پھر آگے دیکھیں گے تو سمجھ میں آگا کہ اصل پکچر کیا ہے ایک روایت سے استحاد نہیں ہوتا ہے ایک واقعے سے استحاد نہیں ہوتا ہے آج ہماری پبلک ہر انسان استحاد کر رہا ہے اور آگے اس استانی پر مثلاً اور رہبر پہ اعتراض کر رہا ہے انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا روایت میں تو یہ آپ کو کیا معلوم کہ روایت کیسے دیکھی جاتی ہے روایتوں پہ کبھی اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ انشاءاللہ موقع وہ تو ہم یہ باتیں پیش کریں گے آپ کے سامنے روایتوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں بعض وقت ایک روایت اکیلے تنہا آپ کو فیصلہ نہیں دے سکتی ہے روایتوں کے ملا کے فیصلے لیا جاتے ہیں بعض وقت روایت کو قرآن کی آیت کے سامنے رکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے بلکہ اکثر اس کے وغیر تو فیصلے نہیں ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ان دونوں کو ملا کے نتیجہ لیا جاتا ہے خب یہ اسی کے نام استحاد ہے ایک روایت کو دیکھ کے فیصلہ کر لینے کوئی استحاد نہیں کہا جاتا ہے سب کو ملا کے قانون کے مطابق ایک نتیجہ نکالیں اس کو استحاد کہا جاتا ہے تو حلم دونوں ادواز ہیں سب کے اندر حلم ضدوری ہے مولا کہتے ہیں متقین کی صفات میں سے یعنی اگر کسی کے اندر حلم نہ ہو تو اس حد تک اس کے یہاں تقوی نہیں پایا جاتا ہے برداشت کا مادہ ہونا چاہیے جب انسان کے پاس برداشتی نہیں ہوگا تو دوسرے کے کیا سنے گا دوسرے کی باتیں نہیں سنے گا آئیے مولا کا جو قول ہم نے آپ کے ساتھ پیش کیا مولا فرماتے ہیں فوت الحاجت احونو من طلبہا الہ غیر احلہا ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ذریعات ہوتی ہیں وہ مشکلات ہوتی ہیں اور اسلام نے انسان کو بتایا ہے کہ وہ اپنے مشکلات کو کیسے حل کرے اسی سلسلہ مولا کے قول ہے کہ حاجت کا پورا نہ ہونا نہ اہل سے مانگنے سے بہتر کسی کو کوئی ضدت ہے اس ضرورت کے مطابق وہ پہلے تو اسلام نے منع کیا کہ اصلا ہاتھ نہ پھیلاؤ ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی کو اہل عبیت کی صیرت دیکھئے اصحاب کی صیرت دیکھئے اہل عبیت کا اصحاب کو توسیہ دیکھئے کہ کیا کہا ہے اصحاب کو کیسا بنانے کی کوشش کی ہے ایسے ایسے حالات میں جبکہ فاقے تک کی نوبت آگئی کہا نہیں ہاتھ نہ پھیلاؤ کوشش کرو اور ہاتھ پھیلانے کی بات آئی تو پہلے قرض سے شروع کیا قرض لو قرض سے بات کی پہلے کیونکہ کسی سے یوں نہ مانگ لو کیوں کوئی دے دے کسی کے ہر آدمی کے اپنی ذمہ داری ہیں ہر آدمی کے اپنے اصول ہیں اور یہ ساری چیزیں کہ جہاں پہ ہاتھ پھیلانے کی بات آئے جہاں پہ مانگنے کی بات آئے جہاں پہ لینے کی بات آئے وہاں بھی مانگنے سے پہلے جس متوہ سوچو کہ سامنے والا ہے کون کسی اہرے غیرے سے مت مانگو مولا اسی چیز کو بیان فرماتے حاجت کا پورا نہ ہونا ایک انسان کو ضرورت تھی ایک انسان کو حاجت تھی وہ حاجت نہیں پوری ہو رہی تھی مجبور ہو گیا مانگنے کے لئے اب جب مجبور ہو گیا مانگنے کے لئے دیکھو کہ کون ایسا ہے جس سے مانگ سکتے ہر ایک کے سامنے ہاتھ مت پھیلاو اس لیے کہ اگر تم کو کوئی اہل نہیں ملے کہ جس سے تم مانگ سکو حاجت پوری نہ ہو وہ بہتر ہے اس سے کہ کسی نا اہل کے سامنے ہاتھ پھیلاو کیا مطلب یعنی اگر اہل نہ ہو تو نہ پھیلاو ہاتھ حاجت پوری نہ ہو کوئی بات نہیں حاجت پوری نہ ہو حاجت اپنی جگہ پہ دم توڑ دے ختم ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن اس بات کا خیال لکھو کہ کسی نا اہل کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاو کیوں ایسا کیوں ہوں کہ کسی نا اہل کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاو عزیانِ محترم انسان دو طرح کے ہوتے ہیں بعض انسان عالی ظرف ہوتے ہیں بعض انسان کم ظرف ہوتے ہیں کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے جو ذرا ذرا سی بات میں احسان جتاتا ہے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے ایسا کیا عالی ظرف وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے کام کر دیتا ہے اور خاموش بیٹھا رہتا ہے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں عالی ظرفی کم ظرف کون ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کیا کرتا ہے اگر کسی نا اہل سے یعنی کسی کم ظرف سے تم نے اپنی حاجت کو مانگ لیا پورا کرنے کے لئے کہہ دیا تو وہ حاجت تو پوری کرے لیکن اس کے مقابلے میں عزت لے لے گا ایک حاجت پوری نہ ہو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر عزت چلی جائے تو پھر واپس آنا مشکل ہے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو خوددار ہونا چاہیے کسی کے سامنے ہاتھ اول تو ہاتھ پھیلانے ہی بہت بہت چیز روایتوں میں اس کو بھی منع کیا گیا یعنی موت کے برابر ہے ہاتھ پھیلانے یہ ہاتھ پھیلانے کی جو بات ہوئی ہے کہ ہاتھ نہ پھیلاؤ سوائے اس کے کی ناہل وہ بھی اتنا آسان نہیں بس پھیلا دو اس کے لئے پر روایتوں نے منع کیا ہے تو مجبوری ہو آخری مرحلہ ہو کوئی چارہ نہ ہو تو ہاتھ پھیلاؤ اور وہ بھی اگر ناہل ہے تو اس کے سامنے تو اصلاً ہاتھ نہ پھیلاؤ اس لئے کہ اگر اس کے سامنے تم نے ہاتھ پھیلایا تو تمہاری عزت لے لے گا اور عزت انسان کے لئے زیادہ قیمتی چیز عزت کے لئے بہت ساری چیز ہیں خود عزت ابھی ہمارا موضوع نہیں لیکن عزت کے لئے قرآن مجید نے عزت کے لئے بہت تاقید کی ہے امام حسین نے اپنے کربلا کے راستے میں اور دوسری جگہوں پہ عزت سے مطالق بہت اہم جملے پیش کی ہیں ہر انسان کو ابھی حاجت اگر رہ جائے گی رہ جائے گی لیکن اگر انسان کے ہاں سے عزت نکل جائے گی تو ہر انسان اس کو زلیل نگاہ سے دیکھے گا گلی ہی نگاہ سے دیکھے گا زلت کے ساتھ زندگی کو ساننا یہ انسان کے لئے بہت بتر ہے بنسبت اس کے کی وہ حاجت پوری کرتے ہیں یعنی ایک چیز کے صدر تھی وہ چیز مل گئی پوری ہو گئی لیکن ساتھ میں زلت آئی وہ چیز جب آئی تو ساتھ میں زلت آئی اور اس کے مقابلے میں جو پیسہ آگیا جو چیز گئی اس کے ساتھ میں عزت گئی تو یہ معاملہ کیا ہوا پیسے کے مقابلے میں چیز آئی اور اس کے ساتھ ساتھ عزت کے مقابلے میں زلت آئی عزت بھیج کے زلت لئے بہتر ہوگی انسان کی اِنَّا اَعْتَيْنَكَ الْكَوْثَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَ اللہم محطنی اللہم محمد اللہم محمد اللہم محمد رب عوض بك من حمزات الشیعطین وَعُضْ بِكَ رَبِّنْ يَحْزُرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماه العادون ولا يودی حقه المجتهدون اللہم صلی و سلیم على صاحب دعوت النبویہ والسولة الحیدرية والعزمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأسر الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والغضاء رضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ والانت الدائمت الباقیت علی عدائهم اجمعین من الانی لقیام یوم الدین اما بعد اس دوسرے خدبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پرودگار کی تاقید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم مناسبت ایام حج حج بڑی عظیم عبادت ہے اور بہت بڑا موقع ہے جو مسلمانوں کے لئے ہے یہ وہ عبادت ہے کہ جہاں پہ حج انسان کے تبدیل کر دیتا ہے فلسفہ حج روایات میں بھی ہے علماء نے بھی اس پر تقریریں کی جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لئے ہر عبادت کا فلسفہ جاننا ضروری ہے اور جب فلسفہ جاننے کے بعد انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت میں واقعی پھر وہ مزہ آتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کی سیریل دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے بنسبت اس کے کہ نماز پڑھیں اور قرآن پر ہوتا ہے نا نہیں کہتے ہیں سب کو ہوتا ہے لیکن اکثر کے ساتھ یہ شکایت ہے سیریل کے بیچ میں کبھی بھی ذہنے دو دو نہیں جاتا ہے لیکن نماز میں بہت جاتا ہے کیوں کیوں ذہن بھٹکتا ہے دو دو اس کی وجہ یہی ہے کہ نام کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھ کیوں رہے ہیں کیا ٹانسلیشن سے حل ہوگا اور کیوں فلسفے سے حل ہوگا یہ بہت سو دی جاننا ہم آئے لئے ہیں اسی طریقے سے حج کا بھی فلسفہ ہے کیوں خدا نے کہا تواف کرو کیوں خدا نے صفا و مروعہ کے بیچ میں دوڑا دیا کیوں کیوں خدا نے کہا کہ شیطانوں کو کنکر مارو کیوں یہ لباس کیوں چینج کیا احرام پہنو ہر چیز کے ساتھ ایک کیوں ہے علماء نے بتایا یہ کیوں کے پیچھے کیا راز روایہ تو موجود ہے کیوں ایک انسان سے آپ کہیے کہیں چلنا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا آپ کے ادبار پر لیکن اس کا دل عجیب ہو کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں نہیں معلوم لیکن انسان کو آپ بتائیے کہ ہم فلاں جا کہے جا رہے ہیں تو اگر اس کے دل سے سپی کی چیز ہوگی تو بڑے شوق سے جائے گا اسی طریقے سے یہ عبادتیں تعبودی تو ہیں یعنی حکم دیا اس لئے کر رہے ہیں دیکھنا کہاں اسی کے ساتھ ساتھ وہ ضروری ہے یعنی حکم دیا اس لئے کر رہے ہیں حکم پروہ دگار پر اگر اسی کے ساتھ ساتھ معلوم ہو جائے کہ کیوں کر رہے ہیں تو لطف بڑھ جائے گا خلوص بڑھ جائے گا پھر یہ انسان کا دماغ ادھر تو نہیں بڑھکے گا پھر ادھر نہیں جائے گا کسی نے کہا کہ مولانا وہ میدانِ عرفات میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی آگے کی چیزیں ہو یہاں بیان کرنے لائف نہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے خدا کو بھی معلوم تھا خدا بھی تذیعہ وقات کیلئے منع کرتا جائز نہیں ہے وقت کا ضائع کرنا میدانِ عرفات ہے اسی لئے کہ مسلمان جمع ہو کے عالمِ اسلام کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں اتنا بہترین موقع کہاں ملے گا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہے ہے کیوں خدا چاہتا ہے کتنا اہم ہے خدا کی نگاہ میں یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کو جمع کر کے عالمِ اسلام پر ڈسکس کروا ہے کہ باقاعدہ اس چیز کو واجب کیا ہے کہ اپنے یہاں سے آو آ کے یہاں بیٹھو اور بیٹھ کے تم اس مسئلے کو حل کرو نہیں تو خدا کو بھی معلوم تھا کہ فالتو انسان بیٹھے کر تو بور ہوگا اپنے بندے کے مزاج کو بہتر پہچانتا ہے ہم اپنے کو پہچانے سے بہتر ہم کو خدا پہچانتا ہے ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ اہمہ کی شیطات اٹھا کر دیکھیں کہ مدان عرفات میں کیا کرتے تھے اور اہمہ نے کیا حکم دیا یہ ہم بتائیں گے مناسبت میں امامِ باقی علیہ السلام نے وسیعت کی تھی وسیعت کی تھی کہ مدان عرفات میں اور منا میں ہمارے لئے ازاداری کروانا اور اس کے لئے ایک پیسہ کا ایک حصہ الگ سے اپنے وسیعت میں اپنے مال میں سے الگ کر دیا دیکھو یہ ہے بعض لوگوں کہنا ہے کچھ پیسہ ہو بعض کہنا ہے کہ آٹھ سو درہم الگ کیے تھے کہ اس پیسے سے منا میں اور مثلاً ایسی جگہوں پر ہمارے لئے ازاداری کروانا فالتو بیٹھنے کو کس نے کہا ہے آپ سے جو فالتو بیٹھیں گے تو بور ہوں گے دعائیں پڑھے انسان تلاوت کرے آپس میں ڈسکس کرے اہلِ بیعت کی صیرت کو اپنانے کی کوشش کرے ایک پلیٹ فارم پہ آکے تائے ہو کہ ہم اہلِ بیعت کی کس صیرت کو یہاں سے لے کے جائیں گے رسول کے کس حکم کو لے کے جائیں گے اس سال ہم کو رسول کے کس حکم کو عالمی پیمانے پہ پھیلا دینا بہرحال انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ بامارفت حج انجام دے سکیں اور جب وہاں جائیں تو اپنے کو تبدیل کر سکیں کیونکہ جو روایتیں کہتی ہیں کہ حج کے بعد انسان ایسے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹھ سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ تب ہی ہوگا جب انسان اپنے کو تبدیل اگر تبدیل نہیں کیا تو جو لے کے گیا وہی لے کے آئے گا ساتھ میں وہاں سعودی مارکٹ کے سامان لے کے آئے گا اس کے لئے ہوا کچھ ہوا نہیں لیکن اگر انسان اپنے کو تبدیل کرے گا تو جو لے گیا وہ سب چھوڑ دے گا اور وہاں سے ایک نیا انسان لے کے آئے گا کہ وہ ایسے ہوگا جیسے ماں کے بیٹھ سے پچہ پیدا ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھ ایک فلسپ ہے دوسری مناسبت آنے والی ساتھ زلہجہ ہم سب کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ شہادت کی تاریخ ہے آپ کو حشام بن عبد الملک نے دھوکے سے زہر دے کے شہید کیا بقی جو ویران قبرستان ہے اس میں آپ دفن ہیں عزیان محترم بقی خود ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بقی میں کتنے ہیں ہمارے معصومین دفن ہیں پانچ معصومین امام حسن علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ چار امام ہیں اور بعض روایتوں کے حساب سے صدیق طاہرہ کی بھی قبر وہاں پہ ہے پانچ معصوم ہمارے دفن ہیں وہاں پہ بقی خود آواز دے رہا ہے کہ سال میں کم سے کم پانچ مرتبہ تو ہماری آزادی کے لیے احتجاج کر سکتے ہو کیوں ایک ہی بات سال میں کم سے کم پانچ مرتبہ تو ہماری آزادی کے لیے احتجاج کر سکتے ہو کم سے کم یوں تو یہ احتجاج پورے سال کا ہونا چاہیے ہمیشہ کا ہونا چاہیے کم سے کم وہ ایمہ وہ معصومین جب ان کے شہادت یا ولادت کی تاریخ ہے تب ہم جا کے سعودی گورنمنٹ سے کہیں کہ ہمارا یہ امام اس قبرستان میں ہے جو ویران اس کو آبات کرو یہ احتجاج کا بہترین موقع ہے اور کیا ہے یعنی جو بامعرفت لوگ ہیں علماء اور ایمان انہوں نے کیا ہے امام بقی جیسے قبرستان میں دفن ہے جیسا کہ ابھی نے بتایا کہ آپ نے حج کے موقع پیسہ داری کو اتنا اہم سمجھا کی اپنے مال میں سے ایک حصے کو وقف کیا اور کہا وسیعت کی کہ اس سے وہاں پہ حج کے موسم میں مینہ میں ازاداری کی جائے آپ کا وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے سے علم نے ترقی کرنے شروع کی کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی امیہ اور بنی اباس کے بیچ کا اختلاف ہے حکومت کا ظلم اپنے بنسبت تھوڑا سا فیقہ یوں بھی کم نہیں تھا ظلم تھوڑا سا کم پڑا تو آپ کو موقع ملا کہ آپ علمی ادباع سے زیادہ کام کریں انہوں نے شروع کیا امام صادق علیہ السلام کی زمانے میں بے انتہار علوم عالم محمد پھیلے یہی وجہ کے روایتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں اکثر حدیثیں جو ملتی ہیں امام صادق علیہ السلام سے ملتی ہیں موقع ملا ہے اور امام صادق نے بہترین مدرسہ قائم کیا اور بہت سارے شاگردوں کو تربیت دی اور پس کے دنیا کے جو یہ علوم جن کو ہم دنیاوی علوم سمجھتے ہیں یہ بھی بہت سارے پلٹتے ہیں انہی دو آئیمہ کے طرف فیزیکس کومن سٹیو فلان فلان سب اور باس چیزوں پر سیریل بھی بنے یقیناً آپ نے دیکھا بھی ہوگا تیسری مناسبت اس ہفتے کی آنے والی نوزل حجہ یہ وہ تاریخی دن دو مناسبت ہے ایک تو یہ روز عرفہ ہے روز عرفہ کے عامال ہیں اور خود وہ دعا ہے کہ جو امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن اس جگہ پہ پڑھی تھی اور ان کی تاثریبیں ہم لوگ پڑھتے ہیں مستحب ہے زرات امام حسین بھی اس دن مستحب ہے جو بھی انسان زرات امام حسین پڑھتا ہے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لطف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مستحب اس دن دعا عرفہ کے لئے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ خدمت میں پیش کیا یہ گزارش کی ہے کہ کوشش کریں کہ دعا کے معنی پڑھ کے آئیں عزیز آنے مہترم جہاں ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو ہم کو دو طرح کے مزہ آتا ہے ایک تو مزہ ہوتا ہے انداز کا خب اچھی چیز ہے ہر چیز کو بہتر انداز سے پڑھ جائیں چاہئے قرآن دعائیں اچھے انداز سے اگر کوئی چیزیں اچھے انداز سے پڑھی جاتی ہیں تو اس کا مزہ آتا ہے کہ بہت اچھی پڑھی گئی واہ سبحان اللہ دوسرا مزہ اور ہے وہ مزہ وہ ہے کہ جب انسان اس میٹر کو اس مفہوم کو سمجھتا ہے جو اس میں بیان کیا گیا ایک انداز اور ایک مزے کے انتظام تو ادارے کریں گے لیکن دوسرے مزے کے لئے انسان کو خود کوشش کرنی پڑے گی اگر ہم دعاوں کے ترجموں کو پڑھ کے آئیں گے اور جب دعایں پڑھی جائیں گی تو ہم کو مزہ آئے گا کہ یہ ہم کتنی عظیم بات ہے جو پارگاہ پر وعدگار میں کہہ رہے ہیں آمال ہیں انس کے چھوٹے سے آمال انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی انتظام ہے اس کا امید ہے کہ ہم ان آمال کو کر کے اپنے آقابت میں بہتری پیدا کریں گے دوسری مناسبت روزی عرفہ کی ہے جناب مسلم بن عقیل کی شہدت نوزلج کو آپ مقدمہ کربلہ اور امام حسین کے سفیر کی شکل میں کوفے میں بہت ہی ظلم و جور کے ساتھ شہید کر دیئے گئے کیوں کوفے والوں نے جناب مسلم کا ساتھ نہیں آپ کو معلوم ہے روایتوں میں ہے کہ اٹھارہ ہزار سے لے کے چالیس ہزار لوگوں نے مسلم کی ہاتھ پہ بائیت کی جناب مسلم جب پہنچے ہیں یہ کون لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو بار بار خط پہ خط لکھ رہے تھے امام حسین کو بس آ جائیے آ جائیے ایک جملہ کہتے چلیں کیوں لوگ الاجل تو کہہ رہے تھے لیکن الاجل کے لئے تیار نہیں کیا تھا عربی میں دو ہیں اجل ایک عین سے اور ایک علف سے عین والے اجل کے معنی ہے جلدی کے علف والے اجل کے معنی ہے موت کے امام کے لئے الاجل کہنے والے کو اپنے آپ کو اجل کے لئے تیار کرنا پڑے گا جو انسان خود موت کے لئے تیار نہ ہو پھر وہ الاجل کہے تو اس الاجل کا فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے یہ کوفے والے امام حسین سے الاجل الاجل تو کہہ رہے تھے ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام حسین آ کے کیا کرنے والے امام حسین آ کے کن مسائل گھل کرنے والے لہذا جیسے یہ آگے جناب مسلم بن عقیل نے اپنا کام شروع کیا فوراں یزید ایکٹیو ہوا اور پھر اس کے بعد گورننہ بدلا گیا اور حملہ شروع ہوا وہ لوگ جنہوں نے چالیس ہزار کی تعداد تک بعض روایتوں کے حساب سے بیعت کر لی تھی چالیس ہزار میں سے چالیس لوگ بھی نظر نہیں آئے چالیس ہزار میں سے چھوٹی تعداد نہیں ہوئی تھی چالیس ہزار لوگوں نے آ کے ہاتھ پہ بیعت کی بیعت یعنی ہم اپنے آپ کو آپ کی حوالے کرتے ہیں اور جب موقع پڑا تو یہ سب کے سب بھاگ گئے معلوم یہ ہوا کہ اگر بغیر معرفت کے امام کو بلایا جائے تو بلانے والا خود بھاگ جایا کرتا ہے اب ہم سوچیں کہ آج ہم اپنے امام سمحانہ کو بلا رہے ہیں معرفت سے بلا رہے ہیں کہ بغیر معرفت کے بلا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور امی سے بلائیں کہ امام آئیں گے تو ہمارا کھانا پین اچھا ہو جائے گا سرویس اچھی ہو جائے گی مقدمے جیت جائیں گے فلان کا جھگڑا ٹھیک ہو جائے گا فلان دشمن زیر ہو جائے گا فلان زلیل ہو جائے گا فلان پڑوسی یہ ہو جائے گا فلان پارٹنر ایسا ہو جائے گا امام آئے تو دوسرے مسائل پیدا ہو جائے بھاگنا پڑے گا پھر تو ایسا یہ عجل معرفت کے سب اگلی مناسبت آنے والی دس ذہج جو عید العظہ یا بقرعید کے نام سے یاد کی جاتی ہے یادگار ہے جناب اسماعیل کی خربانی کی جناب ابراہیم نے دی بہت سخت مرحلہ ہے کہ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کرتے لیکن واقعی انسان کو خداوند مطالقے سامنے اسی حد تک اطاعت گزار ہونا چاہیے کہ اگر خدا سگے بیٹے کو بھی قتل کرنے کے لئے کہہ دے تو انسان اپنے ہاتھ سے زبا کر دے سیرت ابراہیمی کا زندہ ہونا آج ضروری ہے اور اسی کی یادگار میں پھر یہ قربانی ہوتی کچھ شرائط ہیں قربانی کہ ہم بیان کر دیں اس لئے کہ نزدیک ہے لوگوں کو سب سے پہلی چیز کی ہے بہت ہے سنت واجب نہیں ہے قربانی لیکن بہت تاقید کی گئی سنت ہے معاقیدہ کئی جانور اس میں کٹے آسکتے ہیں اونٹ ہے بھیڑ ہے بکرا ہے اور ہر ایک کے الگ الگ ایج ہے چونکہ اپنے یہاں نارمالی بکرا کٹتا ہے لہٰذا بکرے کو ایک سال کا کم سے کم ہونا چاہیے دوسرے سال میں شامل ہو گیا اگر کوئی انسان چاہے کہ گھر کا پلا ہوا بکرا کٹے تو مکروح گھر کا پلا ہوا بکرا کٹنا مکروح جانور میں کوئی عیب نہ ہونا چاہیے کوئی پیٹ اٹھا ہے اس کا کان کٹا ہے سنگ ٹوٹی ہے آنکھ نہیں ہے عیب نہیں ہونا عیب سے ایک دم کلیر ہونا چاہیے حتی اگر جانور بیمار ہے بہت زیادہ دبلہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا بہت کمزور ہے بوڑا ہے بہت زیادہ تو یہ بھی عیب میں شمال ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جب یہ قربانی ہو جائے تو اس کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں ایک حصہ وہ ہے جو فقراء مساکین کے لئے ہے ایک حصہ وہ ہے جو ہمسائیوں کے لئے پڑوسیوں کے لئے اور ایک حصہ انسان اپنے لئے رکھے یہ دو حصے تقسیم ہونے والے ہیں ایک انسان کے اپنے اختیام انسان کا اپنا حصہ ہے لیکن یہ گوشت باقی جو اس کی کھال نکلتی ہے جو سر ہے پیر ہے بہتر یہ ہے بلکہ اس کو صدقہ کر دینا چاہیے بونوانے صدقہ صدقے کا مطلب ہوتا ہے کہ زلطمند لوگ جو ہیں یا اس طرح کے ان کو دے دیں یا ایسے لوگوں کو دے دیں ان تک پہنچا دیں یہ قربانی ہر سال جو خداوند مطال سارے مسلمانوں سے کروانا چاہتا ہے کیا یہ خود قربانی اہم ہے یا اس کے پیچھے کوئی واقعہ اہم ہے آپ سب جانتے ہیں انہیں پیش کہہ اس کے پیچھے واقعہ خداوند مطال اس بکرے کی قربانی سے اس واقعے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور امت کو آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا آمادہ رکھو تمہیں یاد رہے کہ خداوند مطال کی اطاعت اس حد تک ہے کہ انسان کے لئے سب سے عزیز اس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اگر خدا تم سے تمہیں جوان بیٹے کو مانگ لے تو اپنے ہاتھ سے قتل کر سکو زباہ کا سکو اگر انسان اس حد تک آمادہ ہو جائے تو پھر دنیا کی ہر چیز قربان کر دے گا آج مشکل ہی ہوتی ہے کہ ہم کیا قربان کر سکتے ہیں ہم وقت قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم پیسے قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے اولاد کو مثلا الوطب قربانی نہیں ہے دین کے لئے کس حد تک بھیسکتے ہیں یہ قربانی اس وقت زندہ ہے جب انسان اس سیرت ابراہیمی کو اس سیرت اسماعیلی کو اختیار کرے گا تب یہ زندہ قربانی ہے ونہا رسم ہے یہ اگر اس فلسفے کے ساتھ نہیں تو رسم ہے ہم نے بارہا کہا ہے کہ سیرت ابراہیمی کو زندہ ہونا چاہیے جناب ابراہیم نے بڑے بڑے مارکہ حل کیا اگری چیز مناسبات میں عراق کے حالات بلاست آپسی اختلافات اور سازشوں کے ادباع سے بہت زیادہ پھر خراب ہو رہے ہیں اور عراقی نہیں پھر دوسری دیکھوں پہ بھی اس طرح کی خبریں سننے میں آئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عراق سے دو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں ایک آیت اللہ سستانی کا آیا ہے جو کی ان حالات میں بہت اہم ہے خاص کر کے جب کی آیام اعظہ نزدیک ہیں اور ہمارے دشمن ہمارے جوانوں کو ورغلا رہے ہیں تاکہ شیعوں کو ڈیوائٹ کیا جائے باٹا جائے اور آپس میں اختلاف پھیلائے جائے اور پھر اس کے بعد شیعہ سننے اختلاف پھیلائے جائے آئیت اللہ سستانی کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے آپ بتا کہتے ہیں کہ اصحاب کو برابھلا کہنا اور گالی دینا اور ان کی توہین کرنا اہلِ بید کی صیرت کے خلاف یہ آئیت اللہ سستانی کا اسٹیٹمنٹ ہے نیوز بغیر موجود ہے اور ان کے اوفیسیل سائٹ بغیر جس کا بھی دیکھنا اور دیکھ لیں کیونکہ میں معلوم ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پرسنل رائے ہیں اسلام کسی کے پرسنل رائے کا ذمہ دار نہیں ہے سیرت اہلِ بید کے خلاف ہے اصحابِ باوفا کی سیرت کے خلاف ہے آپ نہیں لاسکتے ہیں اس سے پہلے شاریسی سے پہلے والے جمعہ وقال کہ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ فلان جگہ ہے لانا تو فلان جگہ ہے تبارہ ان روایتوں کا آگے پیچھے کچھ ہے طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے ہو وہی ذراعاتِ آشورہ جس کی منیات پر ہم کہتے ہیں کہ لانا تو تبارہ ہونا چاہیے اسی نے بتایا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے علماء سے پوچھیں آپ دوسری چیز آغیسستانی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ فیس بک پر لوگ اس طرح کی کلپ ڈالتے ہیں کہ جس میں مثلا صاحب کو برا بھلا کہا گیا اور لانت بھیجی گئی اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں آیا کیا تو آغیسستانی اس کے لئے جواب دیتے ہیں کہ اس طرح کا اقدام اس کو ہم شدت سے محکوم کرتے ہیں غلط ہے یہ اس طرح کے کام شدت سے ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے سن لیں کیونکہ ہم آئے یہاں بہت زیادہ اس طرح کام ہوتے ہیں آغیسستانی کا فتوہ رہبار اس سے پہلے یہ چیزیں کہہ چکے ہیں آغیسستانی کا فتوہ اب یہاں پہ اگر کوئی جوان اس طرح کی غلطی کرتا ہے کہ یہ فتوہ ہم کو پسند نہیں ہے ہم تقلید بدلتے ہیں تو یہ اس کی اور بڑی غلطی ہے اس لیے تقلید بدلنے کے لیے فتوہ کا پسند دیدہ ہونا یہ علت نہیں ہے کہ جس کے فتوے پسند آیں گے وہ اس کی تقلید تقلید آلمیت کی بنیاد پر ہوتی ہے فتوے کے پسند کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے توزید مسائل شدیعت کا مرکز ہے دکان اور مارکٹ نہیں ہے جو سامان پسند آئے وہ لے لو فتوے کی پسند کی بنیاد پر تقلید نہیں ہوا کہتی ہے کہ فلاں کا فتوہ اچھا لگتا ہے ان کی تقلید کر لیں فلاں کا اچھا لگتا ہے ان کو چھوڑ دیں اگر عالمیت ثابت ہے تو آپ تقلید نہیں چھوڑ سکتے اور اگر عالمیت ثابت نہیں ہے تو تقلید پر باقی نہیں رہ سکتے اور اس کے لئے پھر خود اپنے اندر اتنا علم چاہیے صلاحیے چاہیے کہ خود انسان تیہ کرے وانا پھر کسی ایسے پوچھے وہ جانتا ہو لہذا اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ اصلاً شدہ سے محکوم کرتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اہلِ بیعتِ اتھار علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیعوں کو توسیعہ کیا ہے اس کے خلاف ہے جو اہلِ بیعت اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں اس کے خلاف ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سٹیٹمنٹ آیا ہے حجت الاسلام سید مقتدع صدر کا انہی حالات پر کہتے ہیں کہ تاریخی اور عقیدتی اختلافات کچھ قوانین کے ساتھ ہونے چاہیے اختلافات ہے اس سے کوئی انکہ نہیں کرتا ان پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے اس سے کوئی انکہ نہیں کرتا کس نے منع کیا ہے کی ہیں علماء نے گفتگو کتابیں لکھی ہیں ان پہ ایسا نہیں کہ آپ بہت بڑا تیر مہار ہیں کس نے کچھ کیا نہیں کئی ہونا چاہیے لیکن قوانین کے ساتھ ہونا چاہیے اصول کے ساتھ ہونا چاہیے بے اصولی سے نہیں ہونا چاہیے تو آئے کہتے ہیں کہ اس کو علماء اور مشتہدین کی سرپرستی میں ہونا چاہیے ان کی نگاہ میں ان کی نظر میں ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو روش آج کل چل لئی ہے یہ روش تحریک آمیز ہے تحریک ہے مطلب کیا ہے کہ اس طریقے سے جب ہم کہیں گے تو دوسرا سنے گا نہیں مانے گا نہیں بلکہ برا مانے گا یہ باتیں کسی کو برا منانے کے لئے نہیں ہیں بلکہ کسی کو منانے کے لئے ہیں توجہ فرمائے صیرت اہلِ بیت کسی کی مخالفت کے لئے نہیں ہے صیرت اہلِ بیت انسان کو اپنانے کے لئے ہم ایسے پیش کریں کہ لوگ اپنا لیں نہ کی ایسے پیش کریں کہ لوگ چڑھ جائیں ہم اس طریقے سے پیش کریں تبارہ اسی طریقے سے ہوتا ہے لعنت اسی طریقے سے ہوتی ہے لعنت مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہنٹر بن جا اور دوسروں کو برا لگے اور دوسروں کو ہم بگائیں لہذا کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک آمیز ہے یہ طریقہ یہ غلط ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کچھ ہمارے قوم کے سادے لوگ نادان لوگ جو کی نہیں جانتے ہیں ناقص الاخ لوگ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور یہ وہ ہم کو یقین ہے کہ یہ لوگ اصلاً اصلِ مسئلے کو نہیں پہچانتے اصلِ قضیے کو یہ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے کچھ عوامل ایسے کام کر رہے ہیں جو کی اپنے پیسوں کے لئے اور اپنی سیٹ کے لئے ان کا میسیوس کر رہے ہیں پہچانے تحجب ہے کہ ہمارے جوان آج اپنے علماء کی بات نہیں مانتے ہیں اور کسی ایسے کی بات مان لیتے ہیں جو نون عالم ہے مثلاً یا جس کے پاس کسی غلط جگہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں بہت اہم ہے یہ سٹیٹمنٹ مرجع وقت کا ہے اور مرجع وقت سے بہتر ہم لوگ ان چیزوں کا نہیں سمجھ سکتے ہیں ہمارا کامی ہے یہ کہ جو وہ کہہ وہی چشم ہمیں سراغ ہونے ہیں خاصلہ کہ ایسے موقع پہ کہ جبکہ ہر طریقے سے اختلافات پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہو آئیے بارگاہ پر وعدگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو عمال صالحہ کی توفیق نائد پھر ان کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما باری اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ باری اللہ رہبر مراجع قطول عمر نائد فرما باری اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انسار میں شریک ہونے کی توفیق نائد فرما ربنا تقبل منننکہ انتہ سمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفوان احد موسیقی